آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی بک کے بارے میں جہاں کو یہ بتاتی ہے کہ کیسے اپنی اچھا کو پرکڑ کیا جائے اپنی ویس اور سپنوں کو حقیقت میں ڈالا جائے اس بک کا نام ہے اپنی اچھاؤں کو پرکڑ کرنا اور سیکھنا انٹرکشن یہ ایک وائیبریشن کی دنیا ہے جیسے کی آئینشٹین نے نیچھن کیا کہ جب تک کچھ چلتا نہیں ہے تب تک کچھ نہیں ہوتا مطلب سب کچھ ایک ماپنی آوریتی یا مجریبل فیکوینسی پر وائیبریٹ ہوتا ہے اگر آپ اس سالیڈ دنیا کے چھوٹے حصے کو گوھر سے دیکھیں گے تو پہنگ کی ہر جو چیز سالیڈ دیکھتی ہے وہ ناچ رہی ہے پارٹشکلز خالی اسپیس میں ناچ رہے ہیں جب آپ اچھا محسوس کرنے کی طاقت کو سمجھتے ہیں تو آپ ہیلت ویلت اور جو بھی آپ چاہتے ہیں اسے جیت لیتے ہیں آپ یہ بچپن سے جانتے ہیں کہ آپ اپنی اصلیت کو خود بناتے ہیں اور ایسا کرنے کی چاہت آپ ایک طاقت کی لاہر پیدا کر دیتی ہے آپ کے جندگی کی بناوٹ اور انبھو صرف آپ کے ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں آپ کو اس جندگی کو جینے کے لیے چونے جانے کے بہت سے کارن ہے اور دھرتی کی یہ ٹائم اسپیس حقیقت آپ کو وہ پلیٹ فارم دیتی ہے جس میں آپ ایک خاص کریئیسن کے لیے اپنے نجریہ پر دھیان دے سکتے ہیں سرست اور خوش رہنا اس دنیا کا آدھار ہے یہ آپ میں سے ہو کر ہی باتا ہے آپ کو بس اسے منجوری دینا ہے جیسے آپ سانس لیتے ہیں آپ کو بس آرام سے اسے اندر باہر بہنے دینا ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں انہا پانے کارن ہے کہ آپ نے خود کو ایسی وائبریسن میں باندھا ہے جو آپ کی چاہت کی وائبریسن سے مل نہیں کھاتی اگر آپ رکھے اور سوچے تو آپ اپنی پریسانی سمجھ پائیں گے سورس جو بھی آپ نے چاہا ہے چاہے وہ بولا گیا ہو یا نہیں وہ آپ میں سے وائبریسنلی ہو کر گجرتا ہے سورس نے اسے سنا اور سمجھا ہے اور اس کا جواب دیا ہے اور جب آپ اسے ریسیو کرنے کے منجوری دینے کا احساس کریں گے آپ اور سورس وہی سیم ہی ہے آپ سورس سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں اور سورس آپ سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا سورس سے جنڈے میں اگر کوئی رکھاوٹ ڈال سکتا ہے تو وہ آپ ہی ہے سورس ہمیسہ آپ کے لئے اپ لبد ہوتا ہے اور سرس اور خوشی ہمیسہ آپ تک پہنچتی ہے اکثر آپ اسے منجوری دیتے ہیں پر کبھی کبھی نہیں فیلنگس یا احساس آپ اپنی اصلیت خود بناتے ہیں اور کوئی نہیں اور آپ اسے تب بھی بناتے ہیں جب آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں جب آپ کو اپنے خیالوں کا احساس ہوتا ہے تو آپ من چاہیے اصلیت کو بنا سکتے ہیں اور یہی آپ چاہتے بھی ہیں آپ کو سبدوں کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اسے اپنے اندر محسوس کرنا ہے میں یہ چاہتا ہوں میں یہاں مانتا ہوں کہ میں اس کی سرانہ کرتا ہوں آپ کی چاہتی سبھی چیزوں کو اگرسیت کرنے کو شروعات ہے آپ اپنی اصلیت کو بڑھانے سے کبھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ چاہت کے نئے ایڈیاز کا کوئی انت نہیں ہے یہ آپ کی چاہت ہی ہوتی ہے جب آپ اس میں خس ہوتے ہیں جو آپ ہیں اور جو آپ کے پاس ہے اور کبھی کبھی زیادہ پانے کی چاہت کرتے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کیا آپ خود کو پوری طرح سورس انرجی سے جوڑ رہے ہیں یا نہیں دوسرے سبدوں میں کہا جائے تو جتنا اچھا آپ محسوس کریں گے اتنا زیادہ آپ اس روز سے یا سورس سے جڑیں گے اور جتنا بورا فیل کریں گے اتنا کم جڑیں گے آپ کی بھاونہ ہے سب سے زیادہ صوفیسٹ کیٹڈ اور وائی بریشنل انٹرپریٹرز ہوتی ہیں آپ اس صدحانت کو تب سمجھ پاتے ہیں جب آپ ریڈیو سنتے ہیں آپ تب تک میوجک سننے کی امید نہیں کرتے ہیں جو ایک سو ایک ایف ایم کی ریڈیو فرکرنسی پر آ رہا ہے اور آپ کا ریڈیو نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس ایف ایم پر ٹیون ہے دیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ میں سے ایک وائی بریشن نکلتی ہے اور وہ وائی بریشن آپ کی چاہت کے برابر ہوتی ہے جو کی آپ کے پوائنٹ آف اٹریکشن کے برابر ہوتی ہے اگر ایسا کچھ آپ کو پانا ہے جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بس اس پر اپنا دھیان لگانا ہے اور لا آف اٹریکشن سے وہ آپ کے پاس آ جائے گا جو بھی آپ چاہتے ہیں اس سے پانیک جریہ ہے کہ آپ اس چاہت کی وائی بریشنل ہارمونی پائیں اور اس وائی بریشنل ہارمونی کو پانیک سب سے آسان طریقہ ہے اسے پاہ لینے کی کلپ نہ کرنا ایسا ماننا کہ وہ آپ کا ہو چکا ہے اپنے خیالوں کو اس کا آنم اٹھانے کے لئے بہنیں دینا اس سے آپ اسے اپنے انبھوں میں لا پائیں گے جو آپ کے خیال آپ کی چاہت کی وائی بریشن سے محچ ہوتے ہیں تب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں آپ کی ایموسنل رینج امید سے لے کر خسی کی اس سکتہ تک ہوتی ہے پر اگر آپ دھیان اپنی اچھا کی کمی پر دیتے ہیں تو آپ کی بھاؤنا نیراسہ کے احساس چنتا چنتا سے نا امیدی نا امیدی سے گصہ گصے سے آسور اچھا اور آسور اچھا سے ڈپریشن تک پہنچ جاتی ہے آپ کی بھاؤنا ہے آپ کو ایک بہتر guidance system دیتی ہے اور اگر آپ ان پر دھیان دے تو آپ خود کو جو بھی آپ چاہتے ہیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں جو بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ ایک طرح سے future event کو پلان کرنے جیسا ہے جب آپ صرحانہ کرتے ہیں جب آپ چنتا کرتے ہیں چنتا کرنا آپ کی کلڑنا کو استعمال کر کے ایسا کچھ بنانا ہے جو آپ نہیں چاہتے ہیں جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی آپ اس کی طرف vibrate کرتے ہیں جتنا آپ اس کی طرف vibrate کرتے ہیں اتنا ہی آپ اسے اکرسید کرتے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ بھی آپ کے خیالوں سے اسے نیانترن دیئے بینا نہیں ہو سکتا ہر چیز کا وجود ہے کچھ حالاتوں میں آپ خود کو bless محسوس کرتے ہیں آپ کو سمجھنا ہوں گا کہ اگر آپ خود کو blash محسوس کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو امید کرتے ہیں تو یہ آپ کو اجازت دینے کی state کو دس آتا ہے اور اگر آپ blesh محسوس نہیں کرتے ہیں جو آپ اچھی چیزوں make ایک خیال کو deactivate کرنے کاрипتہ ہی صحیح طریقہ ہے کہ دوسرے خیال کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں دوسرے سبدوں میں اگر ایک خیال سے دھیان اٹھانا ہے تو اسے دوسرے خیال پر دھیان دیں آپ کی بھاؤنہ ہے آپ کی اس طرح سے رستے کے بارے میں اور کیونکہ بھاؤنہ ہے تو وہ سب بتاتے ہیں جو آپ سوچ سے اپنے رستوں کے بارے میں جانا جاتے ہیں اس لئے ہم اپنی بھاؤنوں کو ہماری اموشنل گائیڈنس سیسٹم کی طرح مانتے ہیں ایک بار آپ اپنے اموشنل اور جو جلوری میسیز ہو وہ آپ کو دیتے ہیں انہیں سمجھ لیں تو آپ کو ان کا انبہ ہونے کا انتجار نہیں کرنا پڑے گا آپ جیسا محسوس کر رہے ہیں اس سے بتا سکتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اگر آپ اپنی نئی کار کے بارے میں سوچیں گے تو وہ دھیرے دھیرے آپ تک آنے کا راستہ بنا لے گی پر اگر آپ اپنی پرانی کار کے بارے میں سوچیں گے تو نئی کار آپ تک نہیں آ پائے گی یہ اللہ ہے کہ اگر ایک بار آپ کا دھیان ایک پرمک وائبریشن کو آپ کے اندر ایکٹیویٹ کر چکا ہے تو چیزیں جو آپ چاہتے ہیں یا نہ چاہیں آپ کے پرسنل ایکسپیرینس میں آنے کا راستہ بنا لے گا آپ جس بھی چیز پر دھیان دیتے ہیں وہی آپ کا سج بن جاتے ہیں law of attraction یہی کہتا ہے آپ جو سنستے ہیں جیسے محسوس کرتے ہیں اور جو آپ پاتے ہیں ان کے آپس کا رشتہ ایک بار آپ سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جب آپ کی بھاؤنیں مجبوط ہوتی ہیں تو چاہے وہ اچھی ہوں یا بری تب آپ کی چاہت بھی مجبوط ہوتی ہے اور جب آپ کی بھاؤنہ کمجور ہوتی ہے تو چاہت بھی کمجور ہو جاتی ہے آپ کی بھاؤنیں اس کی طرف عصارہ کرتی ہیں جو آپ سبھی اکرسط کر رہے ہیں ہمارے آسپاس کی سچائی آپ کے پاس اپنی جندری کے انبھو کو کاؤو کرنے کی طاقت ہمیسا ہوتی ہے ایسا کچھ جو آپ نہیں چاہتے ہیں اسے انبہ کرنے کا صرف ایک کارن ہوتا ہے کہ آپ اس پر اپنی چاہت سے زیادہ دھیان دے رہے ہیں آپ جس کے بارے میں سوچتے ہیں وہی پاتے ہیں آپ وہ چاہے یا نہیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ law of attraction ہمیسا کام کرتا ہے اور وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا ہے جب آپ کسی چیز کی امید کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے جب آپ کسی چیز پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے اور جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملتا ہے attraction کا نیم جیسا آپ دھیان دے رہتے ہیں بھروسہ کر رہتے ہیں اور جیسا سوچ رہتے ہیں اگر ویسا ہی کرتے جائیں گے تو آپ کے انبہ میں کچھ بدلاؤں نہیں آئے گا آپ جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہی ہے بس آپ کو اس مانگی ہوئی چیز کی vibrational harmony میں ہونا ہے انچائی چیزیں بھی نہ آونترن کیے آپ کے انبہ میں نہیں آسکتی پرسنسہ اور آتم پریم سب سے جروری پہلو ہے جنہیں آپ کو پڑھانا ہی چاہیے معنوں کو سمجھنے کے لئے بہت سے سبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے پر اصل میں صرف دو emotions ہوتے ہیں ایک اچھا محسوس کراتے ہیں دوسرے برا محسوس کراتے ہیں ایویکتی کے لئے پرت کے لیے ہیں اب بیاس کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ manifest کرنا سیکھ گئے ہیں یا ابھی بھی سرواتی stage پر ہی ہیں پر سب سے جروری یہ ہے کہ ایک بار جب آپ اپنے محسوس کرنے کے طریقے کو قابو کر لیں تو آپ اسے enjoy کریں گے ان processes کو اپنانے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوں گا کہ آپ ابھی کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیسا محسوس کرنا چاہتے ہیں پرسنسہ پرکریا جب بھی آپ کسی چیز کو سراتے ہیں جب بھی آپ کسی کی تعریب کرتے ہیں تو آپ دنیا کو یا بھول رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو اور بھی زیادہ چاہیے آپ کو موں سے اسے بھولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سرانہ کے state میں ہیں تو سبھی اچھے چیزیں آپ تک آئیں گے جادوی نرمان ڈبا کلپ نہ کریں کہ آپ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس والی کرسی پر ایک باکس رکھا ہے ایک بہت بڑا باکس آپ اس کے creator ہیں آپ جو بھی چاہتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں ایک سندر گھر آپ کے منچائے ساہر میں اچھی کمائی ہے کچھ بھی آپ کو جو بھی چیز اس میں ڈالنے کی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی وہ آپ کو بہت جلدی مل جائے گی پر جن چیزوں کو آپ کو ڈالنے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ محسوس ہوگی وہاں چیز آپ کو دیر سے ملے گی رسناتما کارسالہ کریٹیو وارکس آپ ایک چمبہ کی طرح آپ بھی کھیالو لوگو گٹناو اور لائف اسٹائل کو اکرسید کرتے ہیں جب آپ چیزوں کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے وہ ہے تو ان جیسی چیزوں کو اور بھی زیادہ اکرسید کرتے ہیں پر اگر آپ ویسے دیکھتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں تو آپ انہیں ویسے ہی اکرسید کرتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں اس لئے اچھا اور محسوس ہوتا جاتا ہے اور برا اور بھی برا جب آپ ایسے سیناریو بناتے ہیں جو آپ کو اچھا محسوس کرائے تو آپ ایک وائیبریشن ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو اچھا محسوس کراتے ہیں اور پھر law of attraction اس وائیبریشن سے میں لکھاتا ہے اسکرپٹنگ پرکریا آپ ایسا مانیں کہ آپ ایک رائیٹر ہیں اور جو بھی آپ لکھیں گے وہ ایسا ہی ہوگا آپ کو کام بس اتنا ہے کہ آپ کو ہر چیز کو ڈیٹیل میں بڑھتا آنا ہے جو چیز آپ نے لکھی ہے وہ آپ کے انبہ میں آنے لگے گی جیسے آپ اس سٹیج پر ایک پلی ڈاریک کر رہے ہیں پلیسمنٹ پروسیس ایک بڑا پیپر لیں اور اس کے بیچ میں سے ایک لائن بنا دیں لفٹ سائیڈ میں آج کیے جانے والے کام لکھیں اور رائٹ سائیڈ میں وہ چیزیں لکھیں جو یونیورس کو کرنی ہے لفٹ سائیڈ والی چیز پر آپ کو ایکسن لینا ہے اور رائٹ والی چیز پر یونیورس ایکٹ کرے گا آپ کو جو چاہیے وہ یونیورس کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایک ہی بار بتانا ہے پر لگتار بتانے کا پائدہ ہی آئے کہ آپ اس کے بارے میں اور زیادہ کلیر ہوتے جاتے ہیں کلیٹر پوسیس یا آہویستہ پرکریہ کو ہٹانا اگر آپ ادھورے کام انترد پتر ادھورے پروجیکٹ انپیڈ بل انٹینڈڈ ٹو ٹاسک کاغجی کروائی کے انسلجے ڈھر اور اسٹرے میکجینز کٹیلوگ سے گیرے ہوئے تو وہ آپ کی جندگی پر نیگیٹیو اثر ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کی اپنی ایک وائیبریشن ہوتی ہے اور کیونکہ آپ اپنی جندگی کی ہیل چیز کی ساتھ ایک وائیبریشنل ریزنس سے بناتے ہیں تو آپ کی پرشنل چیز پر اس کا اثر نہیں پڑتا ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف اٹریکسن پر کیسا محسوس کرتے ہیں وائلٹ پروسیس خود سے لوگ بینہ یا ایسے ایس کیے پیسے کی کمی پر دھیان دیتے ہیں نہ کی پیسے کی بسیتی پر اس لئے اکثر وہ اپنے چاہنے والی چیزوں کو پہچان لینے کے بعد بھی خود کو روک کر ان سے خود کو دور کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے پیسے کم ہیں اپنے وائلٹ یا پرس میں دو ہزار کا نوٹ رکھیں اسے ہر وقت اپنے پاس رکھیں اور خود کو یاد دلاتے رہے کہ آپ کے پاس ایک دو ہزار کا نوٹ ہے جب آپ دھیان دیں کہ دن بھر اور آپ کتنی چیز اس دو ہزار کی نوٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں آپ کچھ اچھا کھا سکتے ہیں یا کھرید سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ اسے منٹلی پانچ سے دس بار خرچ کریں تو آپ کو دس سے بیس ہزار خرچ کرنے کا احساس ہوگا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے وائلٹ میں پاور ہے بہت کچھ خریدنے کی اس سے آپ کی فائننسل سنس آف ویل بہتر ہوتی جائے گی اور آپ کو پوائنٹ آف اٹریکشن سپھونا شروع ہو جائے گا محسوس کرنے کی جگہ ڈھونے فیلنگ والی جگہ کو ڈھوننا سب سے جیادہ مددار ہے آپ کو ایک ایسی وائلٹیسن ریڈیئٹ کرنے کے لیے اس پرکریا سے آپ سمجھ پہیں کہ آپ اصل میں کیا کرسط کر رہے ہیں اس میں آپ کو کلپنا کرنے کہ جو بھی آپ اچھاتے ہیں وہ اصل میں ہو چکا ہے اور آپ اسے جی رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے صحیح سب ڈھوننا جروری نہیں ہے بلکہ بھاونہ کو محسوس کرنا جروری ہے دوسرے سبدوں میں یہ کھیل ان خیالوں کو ڈھوننے کے بارے میں جو آپ کو آرام دیتے ہیں یاد رکھیں کہ بہتر فیلنگ کا مطلب ہے رکاوٹ کو کم کرنا جس کا مطلب ہے جو آپ چاہتے ہیں اسے زیادہ منجوری دینا مجھے امید ہے کہ یہ سمری آپ کو پسند آئے گی مجھے امید ہے کہ آپ اس بک کے سبھی لرننگ کو اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو اور بھی بہتر طریقے سے جی پائیں گے اور وہ سب اٹھائٹ کر پائیں گے جو ہمیشہ سے آپ کے ہی ساتھ پہ